بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتے ان سے باتیں نہیں کرتے ان سے کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتے یہ ان محتماؤں کے لیے ہیں آج کل کے حالات جو ہیں جیسے کہ دوریاں بنتی جا رہی ہیں سٹریس بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بستری بھی کم ہوتی جا رہی ہیں تو ایسے میں محترمائیں کافی مایوس محسوس کرتی ہیں تاہیے ہم جانتے ہیں اس اسلامی شریعت وظیفے کے بارے میں یہ کس طریقہ کا وظیفہ ہے اس میں کیا کرنا چاہیے اسلامی شریعت جو ہے ہمیں پیار محبت اور نیک دل سے محبت کرنا سکھاتا ہے وہ کسی بھی جادو ٹونے میں یا وشی کرن میں وشواس نہیں کرتا اور ایک ضروری بات آج کل بہت سے ڈھونگی بابا آپ لوگوں کو گلت گلت وشی کرن کے طریقے بتاتے ہیں جو آپ ان کو فالو کرتے ہیں اور پیسے برپاد کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو صحیح راہ بتاتے ہیں صحیح وظیفہ بتاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم آپ کو فون کال کرنے کی سہلیت بھی دیتے ہیں آئیے ہم چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ اسلامی وظیفے کی تیاری کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں سفید رومال لینا چاہیے اس کے بعد گلاب کا فول اور آپ کے شوہر کی تصویر سفید رومال میں ہم گلاب کے فول کے ساتھ پتے ڈالیں گے اور اسی کے بیچ ہم اپنے شوہر کا فوٹو ڈالیں گے پھر اسے بند کر کر ہم تک یہ کے نیچے رکھ دیں گے ایسا ہم پانچ دن تک کریں گے پھر یہ گلاب کے فول کے پتیوں کو ہم گرم دودھ میں ڈال دیں گے اس کے بعد دودھ کو اور ہم پانچ منٹ گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس دودھ کو صاف چھننی سے چھان دیں گے اور یہ دودھ ہم اپنے شوہر کو پلا دیں گے جیسی آپ کا شوہر یہ دودھ پیے گا وہ آپ کا گلاب بن جائے گا آپ کے وش میں رہے گا آپ کی ہر بات مانے گا آپ کے ساتھ میں بستر شیئر کرے گا پیان محبت کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ جو ہے اسلامی شریعت کے طریقے سے اس وظیفے کے ذریعے سے آپ اپنا کھویا ہوا شوہر پا سکتے ہیں آپ سبھی کو اللہ خوش رکھے آباد رکھے ایسی ہم دعا کرتے ہیں زیادہ جانکری کے لیے آپ نیچے دیئے ہوئے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ آپ سبھی کو یہ بتاتے کہ کسی بھی پریشانی کا حل ہمارے وظیفے میں ہوتا ہے آپ سبھی خوش رہیے آباد رہیے ایسی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آمین